بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ کہ انسان محنت کیوں کرتا ہے اور اس کی محنت کرنے کی پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں ریزنز کیا ہوتی ہیں اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے محنت کے باوجود بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہم نے بارہا ایسے لوگ دیکھئے ہیں جنہوں نے محنت بہت کی ہوتی ہے لیکن انہیں ترقی حاصل نہیں ہوتی اور بارہا ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کم محنت میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی ہوتی ہے اس کی ریزن ایک ہی بات میں پشید ہے ایک ہی بات میں پنہا ہے وہ کیا ریزن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں لیکن ترقی حاصل نہیں کرتے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ انہیں پراپر ڈریکشن کا نہیں پتا ہوتا انہیں ٹھیک سیمت کا نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے وہ اگر اس راستے پر چل جائیں وہ ٹھیک پر چل جائیں تو وہ ترقی حاصل کرنے ہیں اور ان کے بڑکس وہ لوگ جو کم محنت کے باوجود بھی زیادہ ترقی حاصل کرتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پراپر ڈریکشن جنہیں پتا ہوتی ہے جنہیں پراپر گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں جو اپنی سکلز کو پہچانتے ہیں اپنے اندر چھپے مہارت کو پہچانتے ہیں اور وہ ترقی حاصل کرتے ہیں تو یہ مہین چیز ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سکلز پر کام کرنا ہے اس کے لئے ہمیں پراپر گائیڈ لائنز چاہیے ایکسپیرینس پرسنز چاہیے جن سے ہم اپنی گائیڈ لائنز لیں اور اس راستے پر چلیں کیونکہ ایک پورا دن مزدور مزدوری کرنے والا انسان اتنا نہیں لے سکتا جو ایک پراپر پڑھا لے کر انسان یا پھر وہ انسان جو اپنی سکلز کو اٹلائز کر کے حاصل کرتا ہے تو اپنی محنت تو لازم ہے ہمیں قرآن میں حکم ہے انسان کے لئے وہیں کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اب کوشش ہمیں کہہ دیا گیا ہے لیکن کوشش کے لئے آگے یہ بھی کہا گیا ہے مطلب فرامین میں بھی یہ ہے کہ ہمیں پراپر راستے کا بھی پتا ہونا چاہیے ٹھیک ٹریک کا بھی پتا ہونا چاہیے ہم اپنے اندر چھپے گھر فکر کر کہا گیا ہمیں قرآن میں تو ہمیں اپنے اوپر بھی گھر فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں ہمارے اندر کیا ٹیلٹس ہیں یہ بات اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ محنت لازم ہے تو مطلب محنت لازم ہے اب محنت کے لئے ہمیں سب سے پہلے اپنی سکلز پر کام کرنا ہے سکلز کے لئے ہمیں پریکٹس کرنی ہے پریکٹس اندر آئیٹ ڈریکشن اس کے لئے ہمیں پرپر گائیڈ لینج لینی ہے ہمیں جب ہم ترقی کے راہ پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ہرڈلز آتی ہیں بہت سی رکافٹیں آتی ہیں جو ہمیں ترقی حاصل کرنے سے رکھتی ہیں تو ہمیں اس وقت پیشنس شو کرنا ہے سبر شو کرنا ہے سبر شو کریں گے تو وہ خود با خود اللہ با سبر کے وسیلے سے ان رکافٹوں کو دور کرتا چاہے گا تو ہمیں پیشنس اور کنٹینویٹی کنزیکٹیو ہم نے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کام کردے اور اپنے ٹریک سے ہٹ کے ہم نے بیٹھ کر ہی ڈیسٹ کی کھرگوش نہیں بننا سلو اینڈ سٹیڈی ونس تر ریس یہ ہم نے ٹریک اپنانا ہے تو تب جا کے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اب بہت سے لوگ محنب جیسے میں نے کہا کہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کرنے پا رہے ہوتے تو اس کی وجہ کہ وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ جس سکون میں رہ رہے ہو تو اس سکون کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو وہ ہی کوئے کے مینٹک کی طرح اسی زون کے اندر رہ جاتے ہیں اور کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن اچیر نہیں کر سکتے اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے تو انہیں کیا چاہیے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے کمفرٹ زون سے نکلیں گے تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے تب جا کے ہمیں ایک اچھا ٹریک ملے گا محنت کیوں کرتے ہیں محنت اس لئے انسان کرتا ہے دیکھیں کامیاب کچھ ہے اب کامیابی سے ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے کمفرٹ زون کامیاب مطلب میں میرے پاس اچھی دولت آج اچھی شورت آج اچھی فیم آج ہے تب جا کے میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں اور اس سے مجھے بیسیکلی انسان کو محنت کے پیچھے اپنی وجوہات اپنی سٹرگل کی پیچھے انسان کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ کیوں کرتا ہے کہ وہ ایک کمفرٹ زون حاصل کر لے اپنی لائف کو سیٹل کر لے تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہی لوگ اپنی لائف کو سیٹل کر سکتے ہیں جو محنت کو شعار بناتے ہیں اور پروپر ڈریکشن محنت بھی دو ٹائپ کیا ہے اپنی سکلز کو اٹھلائز کرنا ہے ایکسپیئنس لوگوں سے سبک حاصل کرنا ہے سیکھنے ہم نے تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اثر وائز ہم محنت کرتے رہے ہیں دیوار پر سر مارتے رہے ہیں دیوار نہیں ٹوٹے گی کچھ نہیں ہوگا ہمارا سر ہی ٹوٹے گا تو ہمیں محنت کرنی ہے اچھی ڈریکشن میں ہم نے چھلنا ہے then we can be successful person اکی تھنک یو آج کے یہ ہے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سکراب میرا چینل اکیل سکراب میرا چینل and سکراب میرا چینل اللہ آپ سب کا ہمیں ناصیر ہو اللہ سب ہم سب کو اس بابا سے بچائے اللہ حافظ رہا پس سلام